مائٹی ٹکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش شامدید میں ہوں آپ کا مزبان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی دوا موکسی فلوکسسین ہائیڈرو کلورائٹ کو عالمی ادارہ سہت ڈبلیو ایچو کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے ڈبلیو ایچو کی مطابق کراچی کی گیٹس فارما پرائیویٹ لیمیٹڈ کی بنائی جانے والی اس دوا کو عالمی ماہرین کی ٹیم نے تفصیلی معاینے کے بعد قابل قبول مسنوعات میں شامل کیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ عالمی ادارہ سہت بھارت کی سو سے زائد جبکہ بنگلہ دیش کی چھ دوائیوں کو تسلیم کر چکا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین نے انسانی خلیوں کی مدد سے بھیڑ کا ایک ایمبریو تیار کیا ہے جو مستقبل میں انسانوں کو آرگنز دینے میں مددگار ثابت ہوگا اس کو تیار کرنے کے لیے ماہرین نے ایمبریو کے ابتدائی مرحلے میں دس ہزار انسانی سیلز شامل کیے جس کے بعد ایمبریو کو دوبارہ بھیڑ کے اندر ڈال کر اس کی ڈیولپمنٹ کو مانیٹر کیا گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ایجاد کی مدد سے انسانی جانوں کو بچانے میں مدد ملے گی اور اب بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ ہاتھوں کو جنبش دے کر موبائل فان چارج کر سکتے ہیں اس حوالے سے امریکی اور چینی ماہرین نے مشترکہ طور پر ایک آلہ تیار کیا ہے جس کے ذریعے آپ موبائل فان جیسے چھوٹے آلات چارج کر سکیں گے یہ آلہ ایک الیکٹرک جنریٹر ہے جس کی شکل چھوٹی دھاتی ٹکیوں جیسی ہے اور یہ انگلیوں کی مدد سے بجلی تیار کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگبان